الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد بنت حووہ تیرے ماتھے کو ردادی ہم نے تیری عظمت تیری توقیر بڑھا دی ہم نے تجھ کو ایک بوجھ سمجھتے تھے زمانے والے دفن کرتے تھے زندہ تجھ کو گھرانے والے لوگ بازار میں تجھ کو نیلام کیا کرتے تھے ایک کھلونے کی طرح تجھے لیا کرتے تھے نور اسلام نے آ کر تجھے عزت بخشی عظمت نسوہ کی تعلیم زمانے کو دی جناب صدر حکم صاحبان اور سامائن بزم میرے گفتگو کا محور ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق ماضی و حال کے آئینے میں حضرات اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے اس کو جاننے کے لیے آئیے تعصب کا چشمہ اتار کر اور عدل و انصاف کی اینک لگا کر دیکھیں کہ عورتوں کے تعلق سے ماضی کی تفریت اور حال کے افراد کے درمیان اسلام کا عادلہ نہ موقف کیا ہے اسلام آنے سے قبل عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا میراز میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا نکاح ہوتا معاملہ مرد کے ہاتھ میں شوہر کے مال میں تصرف کو اس کو کوئی حق نہیں تھا حصول طلاق اور خلاقہ بھی اسے حق حاصل نہ تھا یہودیت میں باپ اپنی لڑکیوں کو فروخت کر سکتا تھا فلسفیوں نے عورتوں کو گناہوں کا سر چشمہ کرا دیا تھا اس آیت میں عقیدہ یہ تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے ہندو کی مذہبی کتاب منو اسمرتی میں لکھا تھا کہ عورتوں کا وجود صرف اس لیے ہے کہ وہ بچے جنے اور ان کی کفالت کریں اسلام آنے سے قبل عرب میں بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی ایسے نازک حالات میں رحمت للعالمین کی شکل میں امید کا ایک سورج نکلتا ہے جو عورتوں کے حقوق کی کرنے اس طرح بکھیتا ہے کہ الدنیا مطاعن وخیر مطاعیہ المرأت السالحہ یعنی دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے خیر والی چیز نیک عورت ہے قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے کہ عورت اور مرد بحیثیت انسان برابر ہیں اور ان میں کوئی تفاوت نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم عورتوں کی محبوبیت کے لیے ایک طرف ارشاد خداوندی ہوتا ہے تو دوسری طرف زبان رسالت یوں گویا ہوتی ہے سکون و راحت کو عورت کی تخلیق کا مقصد بتایا جاتا ہے و من آیاتی انخلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنو الیہا ناگزیر مجبوری کے وجہ سے عورت کو خلا کا حق تفیز کرتے ہوئے کہا جاتا ہے فلا جناہا علیہی ما فی مفتدت بھی عورتوں کا اسلام پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و محترم بنا دیا گوھرِ اسمت کو ان کے تاجہ افتیخار کا درخشہ موٹی بنا دیا افت و نزاحت اور شرم و حیاء کو ان کا زیور قرار دیا ان کو کوچھائے بازار میں ماری مارے فیرانے کے بجائے ان کو عزت و وقار کے ساتھ گھر کی ملکہ بنا کر بٹھایا لیکن اہ یورپ کے آیاروں اور مغرب تحزیب کے گلاموں نے آزادی نسوہ کی خوشنما تعبیروں کے ذریعے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا معاشی ذمہ داری کا بوجھ بھی عورتوں کے کندوں پر لات دیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورتوں کے آزادی اور مساواد کے معنی یہی ہے کہ وہ گھر کے سوا ہر جگہ نظر آئیں کلٹرل شو اور فیشن شو کی زینت بن جائیں فیش کتاب اور اخباروں کا اشتہار ہو جائیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے آزادی کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو غیر شعوری طور پر اتنا مجبور کر دیا جائے کہ عورت اسمت فروشیہ اور عبرو باختگی کو فیشن سمجھنے لگے اور اس کے جن سے گنام آیا کہ کوئی قیمت نہ رہ جائے علمہ اقبال نے سچ کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم